تو آج ہم پھر سے کھیلنے والے آئیلینڈ والی گیم بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس گیم کا نام کیا ہے آج ویڈیو کے دوران میں آپ کو اس کا نام بھی بتا دیں گے اور چلیے شروع کرتا ہے اور آج ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ اپنا دوسرا فلور بنایا تھا یہ دیکھ رہا ہے یہ ٹھہرا ہو اپنا دوسرا فلور یہاں پر اس کے اندر ہم نے ڈیکوریشن وغیرہ کا سمان رکھنا ہے اور یہ اسی ویڈیو میں ہی رکھیں گے ڈیکوریشن وغیرہ کریں گے اور اب ہم سوچ رہے ہیں کیوں نہ ادھر اپنی ایک لکڑیوں کا وڈ کا ایک پورٹ ٹائپ بنائیں تو سائیڈ میں شپ وغیرہ ٹھائر رہتی ہیں جب بھی ہم اس کے اوپر چارٹ کر جائیں شپ پر بیٹھ جائیں تصویر لگا دوں گا آپ وہیں تصویر دیکھیں ہم ویسا بنانے والا ہیں تاکہ ہماری شپ سائیڈ میں ٹھائری رہے تو پھر ہمیں ٹینشن وغیرہ کیونکہ ہم جمپ لگا لگا کر اس کے اوپر چڑھتے رہتے ہیں اور ایسے خطرہ ہوتا ہے کہ شپ چلی جائے گی ایسے جیسے پچھلی دفعہ ہمار ساتھ ہوا تھا سیل ہماری کھلی ہوئی تھی اور شپ جانے ہی والی تھی بس ہم نے پکڑ دیا تا اس کو تو یہاں پر اپنا وہیں پورٹ بنا لیں گے سائیڈ میں اپنی شپ ٹھائری رہے گی اس کو پر بیٹھ کر کہیں پر جانا ہوگا وہیں سے چلے جائے تو ایک بھائی یہ بنانا ہے اور دوسرا جو ہے اپنا مین چیز دیکوریشن اور اس ہے بھئی اوپر والالہ فلور کس کا ہے اوپر والا فلور کس کا ہے یہ بھی ہاں اوپر والا فلور کس کا ہے اس کی ڈیکوریشن وغیرہ کرتے ہیں فلور بھی دیکھتے ہیں بھائے کس کا ہوگا اور جو ایک مین چیز ہے وہ اپنا فیول جو ہم نے پچھلی دفع اپنا انجن دیا تھا پہلے میں وہیں اپنی شپ کو ادھر لے کر آجاؤں کیونکہ وہ پتہ نہیں کتنا دو ٹھہری ہو کہیں پر چلی بھی جائے نا میں پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ وہ بہت ہی دو ٹھہری ہے یہ ٹھہری ہوئی ہے اس کو کھینچ کا رزن آتے ہیں اپنے گھر کے ساتھ کیونکہ یہ بہت ہی دو ٹھہری ہے بھئی اب ڈر لگتا ہے کہیں چلی گئی تو ختم سب کچھ ختم اسی کے ہی سہارے ہیں ہمیں تو بھئی حسن بھئی اوپر آگئے ہیں یہ سیل کو کھول دیتا ہے بھئی یہ سیل دونوں کھول دی اور میں یہ کنٹرول کرنے میں بہت چلی بس بس موڑ لوں گا میں اچھا بھئی ہمیں اپنے گھر کے ساتھ ٹھہرانا ہے وہی پر پھر ہم اپنا وہی لکنیوں کا پورٹ بنائیں گے تو پھر اسی کے ساتھ ہم پھر اپنی شپ کے اوپر جمپ وغیر رکھاتے رہیں گے یہ کیا نیچے کچھ پڑی ہوئی ہے ٹکر نہ لگ جائے ٹھیک ہے کہ یہاں سے ہٹ لیتا ہے اور تھوڑا سا اس کو ادھر کھینچ لیتا ہے اپنا یہاں پر اور یہ ٹھہرا ہوا ہے اپنا انجن لیکن یہ ابھی چل نہیں رہا ہے کیونکہ اس کی فیول کی ضرورت ہے ابھی ہم نے فیول بنانا ہے تاکہ ہم اپنی یہ جو میکسیمم سپیڈ ہے نا وہ نہیں سکیں جب یہ لگ جائے گا نا تو بھئی اپنی راف تو بہت ہی تیز بھاگے گی اور حسن یہ چیز مجھے بہت ہی گلی لگ رہی ہے مجھے بھی اس اپنی گلیچ کی وجہ سے دیکھے ہو تو صحیح ہے اور یہ بہت ہی گنہ لگ رہا ہے اس کو میں توڑ رہا ہوں توڑ دیں حسن کیا کہتا ہے لیکن ایک گیم کا گلیچ ہے کہ اس کو ہم توڑ بھی نہیں سکتے کہتے ہیں اگر آپ بیٹھ کر توڑو گے تو شاید ٹوٹ جاتی ہے میں چیک کر لیتا ہوں مجھے یقین نہیں ہے لیکن شاید ٹوٹ جاتی ہے اوہ ٹوٹ گئی حسن صحیح پہ اس والی کو توڑنا تھا اس والی کو ہی توڑنا تھا نہیں دونوں یہ خراب لگ رہی تھے مجھے پھر دیکھتے ہیں کوئی اگر ٹھیک ہمارا بنتا ہے تو ورنہ اس کو لگاتے ہی نہیں ہے کیونکہ بھئی شپ بہت ہی گندی لگ رہی ہے اپنی اسی انہی کی وجہ سے صرف آپ دیکھ لیتے ہیں اور یہ اس کو توڑ کر نا یہ ٹھہر یہ والا توڑ کر اس کو توڑ کر اس کی چیزیں سارے نکل آئی ان کو نکال کر حسن اپنا اوہ ادھر دکھا کہاں لے گیا تو رسی پہ رسی نہیں نہیں میں نے نہیں اٹھائی آہ میں نے خود ہی اٹھائی ہے کب اٹھائی مجھا نہیں پتا اچھا دوسرا ایک ہے اس طرف ایک لگا لیتا ہے اس طرف کیونکہ دونوں جو کٹھے ٹھہر ہی تینا سیل وہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اپنا اب سیل میں بنا لیتا ہوں تو بھئی یہ دوسری سیل لگا لیتا ہے اس طرف دیکھ رہا ہے ایک اس طرف ایک ہوگی اس طرف یہ اب دیکھیں اب حظم کچھ سین بن رہا ہے ایسے نا ہاں بھائی بالکل یہ اچھی بن رہی ہے اب یہاں سے بیٹھ کر ہم اپناẫی ہے تہرہی سے مجھے سمجھ لگ رہی ہے ہم نے یہ اپنا اپنا اِنجن ہمیں اس طرف لگانا چاہیئر یہاں پر یگر ہم離ٹا ہوں میں پیچھے دیکھ رہا ہوں مو خیلی رہا ہوں اگر ہمارا یہاں پر ہوگا پھر ہم آگے تک رہے ہیں پہلے پیچھے لے کر دے گا ہیں۔ آگے تو نہیں لے کر رہا ہے۔ نہیں آگے انجن تو اس طرح ہوگا ہے سمجھ رہے ہیں۔ نای مجھے نہیں سمجھا رہے ہیں۔ اس کو ابھی نہیں اتارتے ہیں ، پہلے فیول اس کا بنا لیتے ہیں پھر اتاریں گے پھر اس کو صحیح سائیڈ پر لگائیں گے ابھی یہ ٹھیک سائیڈ پر نہیں ہے اور ابھی تک بھی بچی موٹن سیکھ کر رہے ہو اور یہاں پر یہ دیکھیں کھانا بھی لگا ہوا ہے شارکا تو کھا بھی لیتا ہے کیونکہ بہت بھوک لگ رہی ہے دیکھ لیں ہاں بھوک لگی ہویا پانی کی پیاس لگ رہی ہے ازن پانی پی لے میں تیرے اس میں سے پی رہا ہوں اچھا میں اپنے اس میں سے پی لیتا ہوں یہ لو ایک اور پیا اوے اوے بھائی سینی ہو گیا اب اس آئیلنڈ پر پتھر بہت ہی کم ہو گیا پتھر اپن کو ضرورت ہے لیکن ابھی ہے پڑے ابھی کے لیے بہت ہے یہ دیکھیں یہ پڑا ہوا ہے یہ اس سے بھی نکل جائے گا اور ایک اور میوین دیکھاتا وہ بھی ٹھہرا ہوا ہے تو ابھی کے لیے کام بن رہا ہے اور بھئی اس ویڈیو میں یہ کیا تھا آزن پی 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 پلانٹ پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم اپنی جو ہمیں پویزنس وغیرہ ہوتی ہیں اس کو فکس کرتے ہیں اگر پویزنس ہوئی تو پی پی پلانٹ ہے پڑا بھئی اس کی لوکیشن یاد کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس جو پارٹ میں ہم ایک یہ بھی بنائیں گے اپنا یہ ہے سپیر گن چیک کر رہے ہیں یہ سپیر گن یہ دیکھو سائٹ پر اس کی چیزیں وغیرہ دکھا رہا ہے تو بھئی سپیر گن جو ہے اس کے ساتھ ہم سپیر بنائیں گے اور یہ ایک گن ٹائپ ہی ہوگی بھئی گن ٹائپ ہوگی سپیر اس سے شوٹ کریں گے تو بھئی شار کا کام تو تین چار سپیر میں بھی ہو جائے گا اتنا مزیدار گن ہے تو یہ گن بھی ہم نے اسی پارٹ میں بناتے ہیں میں کہتا ہوں شروع اسی سے ہی کر لیتے ہیں آغاز اسی سے کرتے ہیں پہلے پہلے کیا چاہیے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک سیلنڈر اور یہ ائر ٹائنک یہ ہمارے والد ہے پڑا ایک ائر ٹائنک میں اٹھا لیتا ہوں اور بھئی ایک ہمیں چاہیے ٹائپ ٹائپ دوسری ہمارے پاس تھی ہمارے پاس وہ کہاں پر ہے سب ہی کہیں گئی رکھی ہوگی کسی کریٹ کاندر رکھی ہوگی چک یہ اس کے اندر تو نہیں ہے اس کے اندر بھی نہیں ہے اوپر کریٹ ہم نے کچھ رکھے تھے آچھا یہ رکھ ہے وہاں ہیں یہ آسن یہاں پر تو کہیں پر بھی نہیں ہے ٹھائر یہاں ٹیپ کہاں بھی سبgi دھک دھک ہو رہا ہے مجھے ٹیپ کسی طرح ہم نے ڈھونڈی تھی نہیں وہ نہیں گم ہو سکتی وہ ہے سائٹ پر سے اچھا بھئی ان میں بھی نہیں ہے میں اس میں چیک کر لیتا ہوں اور یہ ہے پڑی شکر ہے بھائی دل بہت دھک دھک ہو رہا تھا اور یہ کی طرف پڑتا نہیں صرف اس کو ڈھونڈنے کے لیے پچھلے پارٹ میں آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم ایک آئیلنڈ پر گئے ہیں پچھلے پارٹ میں ہم پانچ چھے آئیلنڈ پر گئے تھے جو کہ میں نے ویڈیو آنٹن کے دوران کٹا دیا وہ سارے کیونکہ اس کے لیے ہم نے اتنا تڑپے ہیں صرف ایک ٹیپ کے لیے بھائی اتنی سستی چیز کے لیے شکر ہے پڑی اچھا ایک ڈکٹے پر اٹھا لیا اور ہمیں چاہیے لیڈر وہ بھی ہے پڑی ہمارے پڑی ایک لیڈر میں نے یہیں کہیں پھینکی تھی یہ تو روہائیڈ ہے لیڈر اپنی لیڈر کہاں ہے لیڈر یار یہیں کہیں پھینکی تھی میں نے ساری چیزیں ہماری ضائع ہو رہی ہیں اس سے آگے ہی پڑی ہوئی اچھا ہم بنا بھی سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے پڑا یہ لیڈر بنا لے گئی ہے یہ آگے تو نہیں کہیں پر پڑی ہوئی میں دیکھ رہوں یار کہیں پر بھی نہیں ہے گم ہی ہو گئی اچھا میں بنا سکتا ہوں ہم یہی روہائیڈ کے ساتھ ہی بنا سکتے ہیں یہ اس کو لیتے ہیں بھئی اس کے ساتھ جاتے ہیں اور بناتے ہیں یہ بھئی لیڈر اپنی بن گئی ٹھیک ہے لیڈر بھی آگئی اب چاہیے آپ ان کو دو لکڑیاں بھئی دو لکڑیاں آسان کہاں ہیں بتا دو لکڑیاں صاحبے میرے پاس ہیں آجا دے مجھے دے دے والنا میں اور کاٹ دوں گا دو بھئی دو لکڑیاں یہ لے حسن نے چار نکال دیا چلے اوہ بھئی سپیئر گانہ حسن بن گئی اوہ ہوئی ہوئی چیک کر بھئی حسن صاحب بھئی آپ کی بھائی سے دے ہیں ایک من مجھے یہ لے اوہ بھئی چیک تو کار حسن لیکن ابھی ہمارے بھئی سپیئر نہیں ہے سپیئر بنانے یہ تو جتنی تیزی یہ ہوتا ہے نا نہیں 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 اس کے ساتھ ہم اس کے مزید سپیئر ہوتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں وہ ہی بنانے ہوتے ہیں یہ والے سپیئر نہیں ہوتے ہیں وہ ذرا اڈوانس سپیئر ہیں تو وہ والے بنانے پڑتے ہیں اور بھئی مزہ ہی آجا گا بھئی ہم نے اپنی سپیئر تو بنا ہوئی 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 صاحب بھی آپ کے پیچھے ہی لگ گیا ہے ہوئی ہوئی یہ اوپر آسکتا ہے نہیں نہیں اوپر نہیں آسکتا وہاں حسن دیکھ ٹیکنیک دون لیا ہے تو یہ آپ دھونے گا مجھے اچھا بھئی سپیئر تو ہم نے اپنی سپیئر گن بنا لیا لیکن اب ہم نے بنائنا ہے اپنے سپیئر جو اس پر لگیں گے ابھی تو یہ صرف خالی سپیئر گن نہیں ہے اور بھئی یہ ٹھہر رہا ہے سپیئر گن ایرو ایک بنایا یہ بنایا دوسرا یہ بنایا تیسرا یہ بنایا چوتھا اور بھئی یہ بنایا پانچواں اور یہ بس پانچ ہی بن گئے حسن چل وہاں لگ بھی گیا ہے میرے اس پیئر پر دیکھ یہ سامنے کیکڑا ہے یہ اس کے اوپر خال لگے گئے آنکھوں کیا نہیں نہیں آنکھوں کے اندر ہی لگے گا ادھر دیکھ بھئی جلدی دیکھ حسن آپ پیچھے ہو جائے میں اس کو بلاتا ہوں اوئی اوئی نہیں لگا اس کو نہیں لگا حسن بھئی آپ بھاگے آپ بھاگے میرے پاس اس کی آنکھ میں نشانہ لگانا ہی مشکل ہے ادھر دیکھ بھئی ادھر دیکھ اس کے لئے یہ ہی ٹھیک ہے یہ اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کی آنکھ میں مارنا بہت ہی مشکل ہے یہ لے بھئی بس گیا کام سے تو اپنے ایرو میں نے ایسے ہی ضائع کر دیا ایک ایک دو میں نے دیکھے ہیں وہ ایک پڑا ہوا یہ میں نکال لیتا ہوں پڑے ہیں جو اس کو نہیں لگیں گے وہ یہ ہی پڑے ہیں اچھا بھئی ہم دھونڈ رہتے ہیں یہ واضح نائف جو یہ پڑی ہوئی ہے لیکن ہم اچانک یہاں پر رہے ہیں یہاں پر ڈک ٹیپ پڑی ہوئی ہے کیسے؟ تین ڈک ٹیپ ہم نے اٹھائی تھی کیا؟ پتہ نہیں یا تنیارہ کے تین اٹھائی ہوں صاحب بھئی یہ کہاں سے آگئی ہے یہ خود بخود کیسے آئی ہے مجھے یہ بتاؤ بھئی یہ ڈک ٹیپ کیسے آئی ہے کوئی یہاں پر جن رہتے ہیں جو چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے لئے پتہ نہیں ہے لیکن یہ اچانک ہم یہی نائف دھون رہتے ہیں یہ والی نائف لیکن یہ ڈک ٹیپ یہاں پر پڑی ہوئی تھی بھئی مجھے کچھ سمجھ لگ رہی حضر اٹھا لیں یہ اٹھا لیں اور وہ جو نائف دھون رہتے ہیں اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں کیونکہ نائف کے ساتھ ہم نے آپ کرنا ہے اس کی نامنے کھانا لگانا تھا اس لئے ہم نائف دھون رہتے ہیں اس کو بھی آگ لگا تھی اور یہ ٹھہ رہا ہوا اس کو میں توڑ دیتا ہوں یہ کیا ٹھہ رہا ہوا ہماری آگ کے سامنے یہ لے بھئی ختم ٹھیک ہے بھئی اب حضر ان پر کھانا لگا دے جو اب حضر صاحب بھئی ایک اور سپیر گن بھی تو باند سکتے ہیں کیونکہ بھئی ڈک ٹیپ ایک ہی چاہیے تھے اس کے لئے ڈک ٹیپ ہمارے پاس ہے پڑی اور چیزیں ہمارے پاس ویسے بھی ہیں پڑی لیکن ڈک ٹیپ نہیں تھی اور یہ اپنے کھانے ہی بن گیا یہ بھائی میں اٹھا رہا ہوں ابھی تک یہ بنا بھی نہیں ہے یہ بھائی نہیں بنا اچھا وہ اٹھا لیا یہ ابھی تک نہیں بنا شاید صبح کو بنے گا کیونکہ یہ بڑا بھیٹ ہے اس پر ٹائم لگے گا ابھی چلتے ہیں سو جاتے ہیں کیونکہ بہت ہی رات ہو رہی ہے اپنا حسن میں تو اوپر وزہ فلوٹ پڑھا اوئی یہ کیا اپنا دروازہ تو کم سے کم بند کر رہا میں بس پہنچ ہوں آپ جائے سویں میں رکھ بھی واسطہ اچھا تھا میں اپنا بھی دروازہ بند کر دیا ایسے رات کو کوئی سام پگھر ہمارے ساتھ پڑھا ہو تو بھائی ابھی سو جاتے ہیں چلیں بھائی میں نے بیٹی پورا اٹھا لیا اور یہ بھائی جوڑ لیا اب چلیں بھائی سو جاتے ہیں تو بھائی صبح ہو گئی ہے اور یہ تُو میرے بیٹی کے ساتھ کیا کر رہا ہے بھائی صبح سے اٹھا ہوں میں نے بڑے کام کیا آپ سو رہے تھے اچھا یہ شاعر کیا الٹی ہوئی ہے ہماری اچھا بھائی آج بہت کام کرنا ہے آج تو بھائی انت کام کرنا ہے آج تو بس شروع کر رہے ہیں اپنا جو ڈوک ہے نا بوٹ کا اس کو تو بنانا شروع ہی کر رہے ہیں اچھا ڈوک اپنا جائے گا یہاں سے سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے جائے وہ ادھر تک بس یہاں تک تاکہ ہمارے شپ آرام سے آکر ٹھائر جائے ہم اس پر چاڑ وغیرہ سکے سب کچھ کام وغیرہ جائے سے شپ پر ہم نے کرنا ہوسکا اپنے اس کا پیٹ اندھا کون ہے دیکھیں آج چلے بھائی حسن لکڑیں وغیرہ تم نے توڑی ہوئی ہیں یا نہیں یہ بتا کیا کام کیایں پھر تم نے صبح سے اٹھ کر چلے لکڑیں توڑیں مل کر تو ہم نے بہت ساری لکڑیں جمع کر لیا ہمارے لئے شاید کافی ہو جائیں گے چھتیس لکڑیں ہیں تو اس کو میں اٹھا لیتا ہوں اور چلتے ہیں اپنا ڈوگ بناتے ہیں تو بھائی اب ہم جیسے ڈوگ سوچ رہتے ہیں یہاں سے شروع یا پورے آئیلینڈ پر آ جائے اس کی ہائٹ جو ہو نا وہ اپنی جو شپ ہے اس کے برابر ہو ایسے نا یہ ہائٹ اس سے بڑی ہو چھوٹی بھی ہو بڑی ہونی ضرور ہے چھوٹی ہونی ضرور ٹھہر ٹھہر اس کو رکھ لیتا ہے ادھر تاکہ ہمیں پتہ ہو اپنے ڈوگ یہی پر ہی بنانا ہے تھوڑا سا ادھر بس یہی ٹھیک ہے اچھا اس کی جو ہائٹ ہے یہ ہائٹ یہاں تک ہے بناتے ہیں دیکھا جائے گا یہی سے بس یہی سے لگانا شروع کریں بس اس کی ہائٹ اتنا رکھتے ہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے میں چیک کر رہا تو چاڑ سکتے نہیں چاڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس کی ہائٹ اتنی رکھ رہا ہے دیکھا جائے گا پھر اگر کچھ نہ ہو تو وہ پھر سے توڑ کر کر لیں گے ابھی تو اتنی ہی رکھ رہے ہیں ابھی اس ہر چین صاحبی مجھے چیک کر لے جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جم کھا پا رہا ہے تو نہیں کھا پا رہا کیا حسن نہیں اگر بھاگ کیا ہو تو ہی بس کھا سکتا ہے ایسے نہیں کھا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو ایک ادھر رکھ لیتا ہے اور اس کو بھی بنا لیتا ہے ٹھیک ہے پیچھے سے حسن بناتا ہے پیچھے سے او میری ہیمر ہی ٹوٹ گئی لیکن میرے پاس اوپر ہیمر بہت سار رکھیوں وہ بھی میں لیتا ہوں تمہارے پاس ہیمر ہے ابھی ابھی ٹوٹی ہے تیری بھئی چلے بھئی اوپر سے ہیمر دونوں اٹھا دیتا ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری ہیمر پڑھی ہوئی ہیں ہمیں بہت ساری ملی ہے نا لوٹ کرتے کرتے وقت جب ہم ڈکٹے پکے رہے ہیں یہ ایک پڑھی ہوئی ہے شاید مجھے تو مل گئی پھر سے واپس اور یہ لکنیں پڑھی ہوئی ہیں لکنیں اٹھا دو بہت کام کی چیزیں ہیں تو یہ کیا ہے اچھا یہ ٹھیک ہے یہ میں نے خود ہی پھینکے تھے تو بھئی یہ اب دیکھتے ہیں اب یہ اپنا ڈوگ پورا کمپیٹ ہوگا بھئی مزا آئے گا لیکن یہاں سے اوپر چڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے میں کہتا ہوں یہاں سے ایک سیڑھی بنا دیتا ہے تاکہ اوپر چڑھ سکیں یہ جمپ ہم سے نہیں ہوگے بار بار تو بھئی ایک اور یہاں پر لگا لیتا ہے اور بھئی یہ لگایا بس مجھے لگتا ہے بس یہیں تک کافی ہو گئی ہے ایک اور لگا لیتا ہے بس ایک اور ایک اور ٹھہر جگہ دیکھ لیں ایک اور ہو جائے تو پھر مزا ہی آ جائے گا ایک اور بس یہ لگ جا بھئی مجھے لگتا ہے ایک اور لگ بھی نہیں رہا ہے اب بہت ہو گیا شاید گیم کہتی ہے بس میں آ رہا ہوں صاحب بھئی ایک اور نہیں لگ رہا حسن ایک اور گیم نے کہا ہے بس ہے بھئی انڈ کروا بس بہت ہی ہو گیا تم لوگ پانی کے اندر ہی جا رہے ہو چلو بھئی گیم کہتی ہے بس کرو تو کافی ہے وہ سبھی شاہر وہ سامنے کہاں پر وہ دیکھے نا یہ سامنے ہی اتنا بڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے او بھئی میں نے اسپیئر ہی اپنے نہیں بنایا ہوا ہے کیا کرو گا اسپیئر گن کا جب اسپیئر ہی نہیں ہے میں نے اسپیئر ہی بہلاگ رکھا ہوا ہے میں نے آٹھ ایرو بنا لیا ہے اور حسن نے اپنے ریفائنڈ ایرو اٹھا لیا ہے تو بھئی آجا اب آجا تو کہاں آئے یہ پھر سے چلی جائے گی مجھے پتہ ہے یہ گم ہو گئی ہے اب ہمیں ملے گی بھی نہیں یار میں یہاں پر ایک وہ لگا دوں سیڑھی ہے کیونکہ یہ اب تنگ کر رہا ہے تو کہاں پر آئیے بھئی میں نے اتنا آ تو صحیح میرے سامنے تو آج تیری خیر نہیں ہے بھئی آج تو تجھو ماریں گے اچھا چل اپنے ہی اس کو continue کرتے ہیں ہم نے اب یہاں پر لگانی ہے سیڑھی جو کہ ہمیں پھر مدد کرے گی اوپر چڑھنے کے لئے ٹھہر میں دیکھ لوں ہم اور ایک لگانا چاہیے کھانا ہاں لیتا لیتا کھانا تو چاہیے چاہیے بھئی اسے بھئی شارک 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 کہاں پر لگی 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 اسے ایک لگی ایک اور لگی اسے بھئی ایک اور لگی مر گئی مر گئی بہت پرو پلیر اسے بھئی حسن تو نے وہ ریفائنڈ اٹھائے ہوئے اس لئے اتنا تیزی سے مری ہے نا اب یہ دوسری بھی لیتی ہیں یہ دوسری میں لیتا آتا ہوں بھئی کھانا تو بھئی ضرورہ تھی نہیں ہے پوری زندگی بھئی ہم شارک پہ شارک مارتے جا رہے ہیں بھئی اتنا پرو ہوگئے ہیں اس گیم میں تو بھئی پرو تو اب انڈ لیول پر ہوگئے ہیں انڈ لیول یہ لو بھئی یہ کون سے شارک ہے یہ بھی ٹائگر شارک ہے ہم نے تو انڈ لیول کرتے جا رہے ہیں اچھا بھئی اب مجھے اپنا وہیں پر بنا کر دیکھنا ہے سیڑھی وغیرہ اچھا بھئی حسن اب اپنی یہاں پر سیڑھییں لگا لیتے ہیں سیڑھیوں سے پہلے یہ چیک کر لیتے ہیں کوئی اپنا یہاں پر ہم سبے یہ پہلے آپ اٹھا لیں گے ایک گن آپ کے پاس ہے یہ کیا رکھ جائے اچھا ٹھیک ہے یہ ادھر نہیں رکھ سکتا ہے کیوں یہاں پر رکھ سکتے ہم یہwords نہیں یہاں پر شیپ سات něابی اوں پر ہم کیوں نہیں رکھ پا رہے ہیں یہ شیپ سات میں رکھی جائے میں سوچ رہا ہوں اچھا یہاں ٹھیک ہوگیا لیکن ایک سیڑھی بھی لگا لیتا ہوں اس کے ساتھ مزا ہی تو بھی اس کے لئے مجھے لیشنگ کی ضرورت ہے لیشنگ کے لئے مجھے اور اسے بھی ادھر بہت پیچھے پڑھے ہوا ہے ہاں لیشنگ بنا دیتے ہیں پھر وہاں پر سیڑھی لگاتے ہیں تو بھی مزہ ہی آجائے گا ادھر گریٹ میں بھی پڑھے ہوا ہے ٹھہر ٹھہر میں یہاں پر لیشنگ بہت ساری پڑھی ہوئی ہے یہ ادھر یہ بھی اٹھا دیا یہ بھئی یہ فائبرس لیوز اٹھائے اور بھئی یہ میں نے لیشنگ بنا لیا ہے اور اب اپنی لگاتے ہیں سیڑھی یہاں پر نہیں لگانی نہیں اپنی ڈوگا پر لگانی ہے بھئی آجہ بھئی کہاں پر ہے جلدی سے یہاں پر لگے گی حسن ٹھہر یہاں پر ہاں یہ لگانی ہے بھئی اگر؟ بھئی یہ پوری سیڑھی کی طرح بن گئی واہ 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 اب دیکھو ایسے آئیں گے حسن واہ یہاں پر شپ ہو گی اس کے اندر تو بھئی مزی ہے اگر پھول شپ کو اگر تھیرا لیتی ہے لیکن یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں ہے حسن ہماری شپ تو تیر جائے گی نا نہیں میرے پاس ایک اور سولیوشن ہے حسن اگر ہم اپنی شپ کے پیچھے پتھر لگا دیں نا سن رہا ہے اگر شپ کے پیچھے پتھر لگا دیں اور جب ہم بس کریں پتھروں کو نیچے پھینک دیں تو شپ ایک ہی جگہ پر تھیر رہے گی ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں میں تھوڑی سے پتھر اٹھا دیتا ہوں اس کو بنانے کے لیے آج آسن وہاں پڑھے ہوئے دیں کہاں پر میں وہی پتھر اٹھا دوں یہ پیچھے 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 یہ پڑھے ہوئے دیں ٹھیک ہے بھئی پتھر ہو جائے گے پورے ہو جائے گے کمپلیٹ ہے بھی کمپلیٹ ہے تو یہ سارے اٹھا لیتا ہوں بھئی اب چلتے ہیں اپنا بھئی بناتے ہیں یہ تو میں نے پتھر وغیرے اٹھا دیا اور مجھے چاہیے اپنی رسیوں کی ضرورت ہے لیشنگ دے مجھے یہ بھی رسی ہے آپ نے اچھا اب یہاں پر لگا لیتا ہے میں کہتا ہوں اس سائل پر ٹھہرے یہ لیا اور یہ پتھر یہاں پر لگا لیا اور اس کو تھوڑا سا پانی میں ٹھہراتے ہیں یہ دونکتا ہے کہاں جب یہ زمین پر لگا رہا ہی ہے یا اس کے اوپر لگا اوپر لگا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگ گئی آجا ٹھیک ہے بھئی اب یہ لگ گیا پتھر جن کے اندر ہم چھٹھرائیں گے تو ان پتھروں کو نیچے پھینک دیں گے جب نیچے پھینکیں گے تو جو اپنی ship ہے نا وہکہی پر بھی رافت رائر ہے وہ کہیں پر بھی جائے گی ٹرائی کر تو کرے ہوں صاحب بھائی ٹرائی کر اس کو لے پانی کے اندر ٹھیک ہے اوہ اتنا دور نہیں کہاں لے کر جا رہا ہے بھائی تو ابھی ہم لے کر آگے شپ کو اس طرح حسن اس کو سیدھا کر لے اس کا موں ذرا جو ہے نا ٹیڑا ہوا پڑا ہے اس کو ذرا سیدھا کر لیتے ہیں اور یہ سیدھا کر لیا اور بھائی اب حسن جلدی سے پیچھے جا کر وہ کھول دیتے ہیں یہ کیا ڈروپ اور بھائی اب دیکھیں بس بھائی اب ہمیں جانا ہے اتنا اس کی اوپر چڑھیں گے اب اس کو اوپر کھینچیں گے پھر بیٹھیں گے اور بھائی پھائی جو آپ گئے کچھ بھائی دیکھ رہے ہیں بھائی اتنا آسانی ہوگیا ہم نے یہ چیز ہیپیٹرول بنانا ہے ہاں پیٹرول بنانا ہے اپنے انجن کو رن کرنے کے لئے اب یہ انجن نے صرف ایسے جگائی دی ہویا نہ چل رہا ہے نہ کچھ اب بنانا ہے ہم نے پیٹرول اور دیکھتے ہیں پیٹرول کے لئے ہمیں کیا کیا تو بھئی ابھی ہم نے فیول سٹل کا جو سارا سمان تھا نا وہ ہم نے جمع کر لیا ہے یہ سارا رکھا ہوا ہے دیکھ رہے ہو یہ ساری چیزیں جمع کرتے کرتے تقریبا ہمیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے بھئی ہم نے یہ ساری چیزیں جمع کیا ہے جو مین مسئلہ تھا نا وہ جیری کین کا تھا جیری کین تھی ہمارے پاس ایک لیکن ہمیں چاہیے تھی دو جو کہ یہ ہم دوسرے آئیلینڈ سے لے کر آئے ہیں ابھی بہت ہی مسئلہ ہوا ہے بھئی اور یہ دوسرا اس لئے لی ہے تاکہ ایک جب ہمارا فیول بن رہا ہو نا ایک جیری کین ہماری اس کے نیچے رکھی رہا ہے فیول سٹل کے اور دوسری جیری کین کے اندر ہمارا پیٹرول وغیرہ ہو تاکہ ہم کہیں جا رہے ہو تو دوسری جیری کین لیتے جائیں اس کے اندر پیٹرول وغیرہ فل ہو حسن سمجھ رہا ہے تم ہاں بھائی ٹھیک ہے پیٹرول یعنی ہمارے پاس علیدہ ہو اس لئے دوسری جیری کین اٹھائی ہے تو ایک یہ والی ایک یہ والی تو چلیے ساری چیزیں اٹھا لیتا ہیں یہ کلے بھی ہم نے اٹھا ہے دوسرے آئیلینڈ سے اور اب یہ ساری چیزیں اٹھا لیتا ہوں یہ ساری چیزیں اپنے فیول سٹل کو بنانے میں کام آئیں گی تو بھئی اب فیول سٹل بنا لیتا ہیں ساری چیزیں میرے پاس ہیں پڑی یہ اپنا فیول اسٹل ہوگا یہاں پر یہ نیچے اور بھئی یہ لگا جائے فیول اسٹل تو بھئی یہ اپنا فیول اسٹل بن گیا ہے اب کیسے اس ہے بھئی اس کو یوز کریں گے اب اس کو حسن یوز کرنے کے لیے آگ دینی ہے اس کو آگ دینی ہے اچھا رو کہ یہ میں دیتا ہوں ٹھیک آگ لگانی ہے نا مجھے خود کو نہیں پتا حسن لگا کے دیکھیں ہاں لگا کر دیکھیں ہاں آگ لگائے گا آگ کی وجہ سے فیول بنے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک جا رہا ہے حسن لے بھئی آگ بنا دی آگ لگا دی اور اب یہ فیول اہستہ اہستہ ٹپک ٹپک کر اس کے اندر آتا رہے گا اب بس ہم نے انتظار کرنا ہے فیول کے فل ہونے کا بھئی اس کو کیا دینا پڑے گا اس کو پانی دینا ہوتا ہے کیا مجھے ابھی اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اچھا دیکھتے ہیں تھوڑ دیر کے بعد پتہ چل جائے گا ہمیں کیا ہوتا ہے اب جو ہمیں بنانا ہے نا اب بنانا ہے ہمیں اپنا فرنیچر بھئی اوئے ہوئے اب سین ہوگا نا تو ہم نے فرنیچر ہم نے آوف کیمرہ یہ بھی بنایا ہے پلانک اسٹیشن یعنی پلانک وغیرہ بنے گی ہم پلانک کے ساتھ اپنی چیئر وغیرہ، ٹیبل وغیرہ بہت سارے چیزیں بنا سکتے ہیں اس پلانک اسٹیشن کو یہ وڈ لوگ دیں گے جب یہ وڈ لوگ دیں گے تو یہ ہمیں ایک دے گا پلانک پلانک کو لیں گے اپنی چیئر وغیرہ بنائیں گے تو وہ پورا نظام کرتے ہیں تو پوری ڈیکوریشن وغیرہ پوری کرنی ہے وہی اپنے گھر کی جب حریفی مجھ اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے ہم نے پوٹیٹو تب جا کر یہاں پر فیول نکلتا ہے پوٹیٹو ہم نے یہاں کہیں پھینکا تھا اسیانیاں یاد ہے تجھے ہاں یہاں گو ایک خراب پ پوٹیٹو تھا تھا وہ لے کر دیکھتے ہیں ہم نے یہاں کہیں پھینک پھینکا تھا پچھلے part میں یہ کیا قراب ہے یہاں پر تو کہیں پر بھی نہیں ہے یہاں پہیں پھینک آتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے میں نے ایسے پھینک ہی دیا تھا میں نے کہا تھا یہ پوٹیٹو خراب ہوئی ہے اب کسی کام کا نہیں ہے لیکن وہ کام کا ہے شاید یہاں پر تو ووڈ لوگ پڑے ہوئے ہیں یہاں پر کچھ نہیں ہے اچھا پورے آئلینڈ پر چیک کر رہتے ہیں شاید کوئی اور پوٹیٹو کہیں پر پڑا ہو چیک کر لیتے ہیں بھئی ابھی مجھے تو کوئی کہیں پر بھی نہیں ملا حسن تجھے ملا ہے ہاں یہ ایک ملا ہے مجھے ایک ملا دیکھا دیکھا اور جلدی دیکھا دوسرا بھی ہوگا ابھی اس کو لگا دیں کیونکہ آگ خامہ ہاں جال رہی ہے وہ پیٹرول ابھی بن نہیں رہا کیونکہ پوٹیٹو ہی دیا ایڈ کر دیا نا اب بھئی اپنا پیٹرول یہاں پر آئے گا بھئی دیکھائیں یہاں سے دیکھا ہے یہ ایک اور مل گئے دو پوٹیٹو جلدی لے کر رہا بھئی مجھے نہیں بتا حسن ہی کتنا ہوتا ہے لیکن یہ بڑی اچھی بات ہمیں دو ہی مل گئے بھئی پیٹرول بن جائے پھر ہم اور آئیلینڈ پر جا کر یہی پوٹیٹو وغیرہ اٹھا سکتے ہیں ہجابی ہم نے یہ سارے پلانک وغیرہ جمع کیوں ہیں کیونکہ ہم نے ابھی اندر کرنی ہے ڈیکوریشن اپنے گھر کے اندر ڈیکوریشن کرنی ہے جس کے لئے اور ہمارے پیٹرول بھی بان رہا ہے ہاں پلانک بہت ہی ضروری ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے بھئی مجھے تو نہیں دیکھ رہا ہوں گھر کے اندر یہ کوئی اور گلچ ہے بھئی گیم کا اچھا یہاں پر ہم نے اپنا پورا ڈیکوریشن وغیرہ کرنی ہے ڈیکوریشن میں یہ ہی ہمارے پاس ٹیبلیں ہیں چیئر ہیں اور شیل فیش ہے ہاں ٹھیک ہے بس یہ ہی انہی کی ڈیکوریشن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی کام بنتا ہے ہم پر ایک چیئر یہاں رکھیں گے دیکھ لیتا ہے ایک چیئر یہاں رکھیں گے ایک چیئر یہاں پر اتنی چیئریں کیا کریں گے ڈو ڈھے اے آزم پلانک بہت ہی کم ہے اتنی چیئریں نہیں بنتا میں بھی چل ہوں بھئی اٹھا لیتا ہوں پلانک سا اچھا بھی پلانک اٹھا گیا میں نے اب اپنا بناتے ہیں چیئر کوئی اور بھئی چیئر کے لیے مجھے چاہیے چیئر کے لیے چار لکڑیں بھی چاہیے نہیں یہ تو پلانک چیئر نہیں ہے ہاں یہ پلانک چیئر ہے pääٹھ کر بھائی اور بھائی اور اس کو گھما لیتا ہے کہاں پرçکے어를 کhome یہاں پر рکھو یہ بھائی اتنی چھوٹی چھیر ہے میں یہ نہیں سما達ی کہ بچے اس نہ سماعت بھی بچے بھی ہائے چلے اس کو یہی پر فرق شیعر کیا کہتا ہے یہ ہاں کہتا ہے یا ایسے رکھیں یہ ایسے رکھ کے پاس اے پاש بھی یہاں پر رکھ کر رہے اس جگہ پر یہاں پر، آیا بھئی یہاں پر رکھنا ہے چھیار اور بھئی چھوٹے بچے کوئی چھیار حسن تیرے بیٹھنے کے لئے ہے وہاں ہی لگا ہے ایک اور حسن لے لیتا ہے اپنی شیلف شیلف کہیں رکھے ہیں؟ ہاں شیلف اپنی لگا لیتا ہے ہم نہیں آگے لگا لگا تاہاں شیلف کہیں پر یہاں پر، ٹھیک ہے یہاں پر حسن ٹھیک ہے شیلف؟ یہ بھئی اپنی شیلف حسن انہوں نے اپنے باکسز وغیر آکر یہی پر رکھ فل نظام بنا دے میرے نہیں اساہ بے ابھی تین ہوا اچھا چلے اساں لے اچھا اور ایک پلانک ٹیبل ہے ہمارے پاس پلانک ٹیبل ہم کہاں پر رکھ دیں پلانک ٹیبل کو رکھ دیتے ہیں بلکل یہاں پر پلانک ٹیبل کو یہ رکھ دیا بھئی بھئی تھوڑا تھوڑا اوہ یہ حسن یہ کیا کر رہا ہے یہ مجھے نہیں رکھنے آ رہا ہے مجھے خود کو بھی نہیں پتا یہ کیسے رکھیں گے بس ہم نے بنا دیا ڈیکوریشن کے لیے اس کو پکڑ اوپر رکھ دے ایسے اے بھئی نیچے ہو جا بھئی کہ اوپر ٹھہر گیا ہے ٹھہر اوہو رکھ دیا ٹھہر بس ایک ہی رکھی رہا ہے اور نہ رکھ اور نہ رکھ ٹیبل پر بھی وا 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 ابھی لائٹ چلا دے یار یہ اندھیر آہاں چل گئی بھئی 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 چیک کرو یہاں پر چیئر یار ہی اتنا چھوٹی گئی ہمجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہی دیکھو سی کسی بچے کے بیٹھنے کے لیے تو چیئر کے اندر گھوسا ہوا ہے آجا بھئی نیچے کی ڈیکوریشن تو آپ نے یہ ہی سستی ڈیکوریشن ہی ہے بھئی اب آئیلینڈ پر کیا ڈیکوریشن کریں آجا بھئی آپ رات بہت ہو گئے تو سو جاتے ہیں آسان میں جا رہا ہوں اپنے فلور پر توں اپنے فلور پر دروازہ ہر وقت میں کھلا رہتا ہے بس ٹھئی اور میرا بھی دروازہ بند تو سو جاتے ہیں تو صبح ہو گئی ہے اور رات جو ہم نے ڈیکوریشن جو اپنے کمرے کی تو اس فلور کی تو کر لی تھی اب حسن کے فلور کے نہیں ابھی کسی کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا کس کا فلور ہے اب اس فلور کی ڈیکوریشن وغیرہ کر لیتے ہیں اور یہ فلور تھوڑا بڑا ہے اس کے اندر تھوڑی مزید چیزیں ہیں لیکن زیادہ تر جو اپنی باکسز وغیرہ ہیں وہ بھی یہی پر رکھے ہوئے ہیں تو چلے بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنی جو ایک شیلف ہے میں کہتا ہوں اپنا ایک شیلف جو ہے وہ یہاں پر لگا دیتے ہیں بھئی اس کو تھوڑا نیچے کریں کیونکہ ہم پھر باکسز نہیں رکھ سکتے تو یہ بھئی تھوڑا نیچے شیلف تیبل ہیں ایسا ہی ہوتی ہے ایک چھوٹی سی بچوں ہالچیئر ایک یہ یہ آگئی بچوں ہالچیئر اور بھئی ایک ٹیبل یہاں پر رکھتے ہیں یہ ایک ٹیبل او نہیں پلانک ختم ہوگئے ایک شد باہر پڑا ہوا تھا میں وہیں اٹھا لیتا ہوں تو بھئی پلانک میں نے ایک بنا لیا ہے اور چلتے ہیں اوپر اپنی لیکن جو خراب بات وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چیزیں ختم ہوگئیں یہ آخری ٹیبل ہے اس کے بعد اور کچھ نہیں بنا سکتا ہے بھئی ہمارے پاس پلانک ہی ختم ہوگئے سب ہی یہاں پر اس جگہ پر یہ بھئی یہ رکھ دیا اپنی تھوڑی باری ڈیکوریشن ہوگیا ہے اور جو اوپر والے فلور کی لائٹیں آئیں وہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں لائٹیں ہیں ایک دو ہیں کیونکہ یہ فلور بہت بڑا ہے اس میں تھوڑی زیادہ لائٹیں لگیں گی ہمارے نیچے والے فلور میں ہی پانچ لائٹیں لگیں ہیں جو اتنا چھوٹا ہے حسن تو ان کے اوپر وہ رکھ رہا ہے نہیں کر نہیں کر گراتا ہے تو سب کچھ توڑ دے گا تو بھئی ہمارا فیول بھی بن گیا ہوگا چلیں اسے بھی ٹرائی کرتا ہے چیکر نے بنایا ہے آدھا بنایا ہے دوسری جیری کین اٹھا لیں اس پر ڈال اٹھا لیں چلیں 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 اپنی شیپ فیول آگیا ہے ہمارے پاس اپنا اب جو انجن ہے وہ ٹرائی کریں گے اپنا ٹھیک بھی ہے یہ بتا رہا ہے کہ آدھا ہے ہمارے پاس 50% فیول ہے اور نیچے لکھا بھی ہوا ہے آسن اس کے اندر ڈال بھی اٹھا بھی اٹھا بھی تیار ہے وہ ٹرائی چلپڑی لیکن یہ کیا ہے وہ دیکھ وہ پھس رہی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ فسی ہوئی ہے ٹرے 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 یہ کیا ہے یہ آنی رہا ہے بھئی اب ادھر گیر گی حسیح بھئی یہ کیسی ہے اچھا یہ ہم دولوں کا گلٹ چل رہا ہے کہ میری سکرین پر ہے کہ اوپر آگیا حسن کی سکرین پر نیچے ہے جس کی وجہ سے سارا مسئلہ ہو رہا ہے اور میں نیچے بھی گریہ ٹھائرے میں اوپر چال رہا ہے حسیح بھئی اس کو اتارے ہیں اب ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا میں اتار رہا ہوں حسیح بھئی ہاں اتار دو یہ پورا خراب کر رہا ہے اب اب اس ہے بھئی چل پڑی بھئی چل پڑی کیا لیول کی سپیڈ ہے اس کی طرف حسن سیل کھول دے سیل کھول دے سیل کھولے کا ٹرپل سپیڈ بھئی دیکھ میں ٹھیک ترہا کنٹرول نہیں پا کر پا رہا کیونکہ یہ اُلٹی طرف سے لگا ہوا ہے انجن یہاں پر بالکل اس ہے بھئی مجھے چلانے دے مجھے اس کی سپیڈ دیکھنے دے یہ اُلٹی ہے اس ہے بھئی اُلٹی ہے یہ اُلٹی طرف لگا ہوا ہے ہمیں اس طرف لگانا ہے چل اب چل رہی ہے اور بھئی سپیڈ تو چیک کرو بھاگ رہی ہے یہ دیکھو تو صحیح بھئی چیک کرو بھاگ رہی ہے یہ بھاگ رہی ہے دیکھو آسر میں گر گیا نیچے خوشی میں میں نیچے ہی گر گیا ٹھے 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 اوپر آ گیا چلیں ہم اپنا آئیلینڈ نہ بھول جائیں آئیلینڈ گیر گیر گھومتا ہوں پیٹرول کتنا بچا ہوا ہے پیٹرول جا رہا ہے سامنے والے آئیلینڈ پر چلیں ٹور بھی کرتے آتا ہے پوٹیٹو بھی اٹھاتے آتا ہے چل دیکھتے ہیں کہ پوٹیٹو اگر سامنے والے آئیلینڈ پر ہوں کیونکہ اس کے لئے پوٹیٹو کی ہمیں بہت ضرورت ہے چل جلد ہی چل موڑا 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 اس کا کنٹرول بہت وہ ہے وہیں تو الٹی لگی ہوئی ہے اس لئے کنٹرول بہت خراب کرتے ہیں صبح سے موڑا ہوں اب جا کے موڑا دیا ہے حسن الٹی لگی ہوئی ہے جب اس کو سیدھا لگا لیں گے پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی بہت مطلب کہ دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے جلدی چل رکنا شکنا نہیں ہے ہم جلدی سے اٹھاتے ایسے فٹا فٹ سے آ جائیں گے کنٹرول یہ واقعی حسن الٹی لگی ہوئی ہے اور بھائی سپیڈ تو چیک کرو منٹ میں یہاں تک پہنچ گیا ہے ایسے نا حسن بھائی مزہ ہی آ گیا دل گارڈن گارڈن ہی ہو گیا حسن جلدی لے ٹکر مارتا چلے ٹکر مارتا چلے نہیں نہیں جائے جائے پوٹیٹو ہم نے دھومنے ہیں اور بھائی یہاں پر کئی نیچے ہی پڑے ہوئی تجھے کس چیز نے مارا ہے میں نے یہ دیکھا اس کا بھی خاتم آ گیا وا 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 ٹھیک ہے ایسے پوٹیٹو بلکل ایسے قریب قریب پڑے رہتے ہیں پتہ نہیں چلتا بہت ہی چھوٹے چھوٹے ایک اور اس ہے بھائی ایک اور مل گیا اور اس آئیڈن پر ہوں گے بھی نہیں ختم ہی ہو گیا جلدی سے نکلے ہیں بھائی تو یہ حسن بھائی بھی اوپر آ گیا اور چل رہا ہے بس آج حسن چال رہا ہے یہ سامنے والا ہے نا سب بھائی سامنے والا چلتا جائے بھائی سپیڈ دیکھنا اس بیسٹ کی یہ بھی کھول دینا بھائی آپ تو طوفان میں بھی نا حسن ہمیں بہت ہی ایسے آلہ سپیڈ یہ کھولنے سے سپیڈ سلو ہو جاتے چک کر دیکھ میں اس کو بھی اوپر کھلیتا ہوں اور سپیڈ تیز ہوگی ہے اوپر سے وہ کھولنے سے سپیڈ سلو ہو رہا ہے ہاں یہ اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ ہم الٹا چلا رہا ہے ہاں الٹا چلا رہا ہے وہ روکتا ہے یہ چلاتا ہے سیل جو ہے وہ روکتی ہے جو یہ ہے یہ اس کو آگے لے کر جاتا ہے مزا آیا ہے انجن لگانے کا بھائی سپیڈ تو چیک کرو بھائی سیکنڈوں میں ایک ایجنٹ سے دوسرے آلینڈ ہوئے آ رہا ہے سیکنڈوں میں یہ آگ جلا دی اب اپنا فیول سلو میں اس کو اس کا ڈال دیتا ہوں پھر اس کو سائیڈ پر رکھ دیا پھر اس کو اس کا ڈالتے ہیں نہیں ٹھہر ہم نے ابھی سوچ کرنا ہے وہ پیٹرول زائے ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اور جگہ پر لگانا ہے چلو اس کو توڑتے ہیں توڑ کر دوسری سائیڈ پر لگانا ہے تو وہ ابھی الٹا چل رہا ہے اگر ہم اس کو دوسری سائیڈ پر لگائیں گے تو وہ سیدھا ہو جائے گا پھر آئے گا چلانے کا اپنا اصلی مزا ٹھہر یہیں پر توڑ دوں چیزوں کچھ ہوتا نہیں چیزیں نکلیں چیزیں نکلیں ہاں مجھے دکھا ہو چیزیں یہ پکڑا ہے دکھا ڈکٹے پی شکریں نکل آئی یہ بھی ہے ٹھہرے میرے پاس چیزیں بہت ہو گیا میں ان کو نکال لیتا ہوں اب یہ اٹھا دیا اب ہم نے انجن اس طرف لگانا ہے تو یہ ہے اپنی ریفت موٹر اور اس کو لگا اس کو اٹھا اپنی گاڑی کو اپنی ریفت کو اٹھا درمیان میں لگتا ہے یہ درمیان میں لگتا ہے یہ بھئی درمیان میں لگا دیا اب ایک اور ٹوار پر چلیں چل آجا اور ایک ٹوار پر اب آئے گا نمازہ اس کو اپریٹ کرنے پھر سے الٹا نہیں نہیں سیدھا ہے نہیں الٹا چلا رہا ہے ہاں دیکھ اس طرف اب ہم نے دیکھنا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے آسان ٹھائر 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 اس کا کوئی اور نظام کرنا پڑے گا یہ مجھے ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ٹھائر تو بھائی پورے ایک گھنٹے سے ہم ٹرائے کر رہے ہیں پورا بھائی گھنٹے سے بھی زیادہ ہونا لیکن یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہم سے کیا مسئلہ ہے ہم نے یوٹیوپر بھی دیکھا ہمیں کچھ نہیں مل رہا یعنی اتنا سیلٹ تو نہیں کیا لیکن کچھ بھی نہیں مل رہا اور دیکھیں یہ الٹا ہی بیٹھتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس طرف اور دیکھیں اس کی گردن نظر آرہی ہے یہ اس ٹائم الٹا بیٹھا ہوا ہے پھر اگر کنٹرول بھی کرتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کسی طرح یہ سیدھا دیکھیں ادھر سامنے آپ میں سے کوئی کھلتا ہے تو ہمیں کمنٹ میں سجیشن دو کہ کیا کرنا ہے ہمیں تو ابھی تو کچھ نہیں سمجھا رہی اگلی ویڈیو میں دیکھیں کہ اس کا کیا کرتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں سمجھا رہی تو پھر آپ کو ملیں گا اگلی ویڈیو میں تب تک دو میں یاد رکھیں کہ خدا حافظ سجیشن دیتے جاؤ گیم کا نیم ہاں گیم کا نیم بہت سارے لوگ پوچھ رہتے ہیں گیم کا نیم ہے اسٹینڈ ڈیو اور جو لوگ کھیلتے ہیں ان کو پتہ اس گیم کا تو یہ بتاؤ یہ انجن کیوں نہیں سیدھا ہو رہا کیا مسئلہ کیا اس کے ساتھ تو پھر آپ کو ملیں گا اگلی ویڈیو میں خدا حافظ